اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پچھے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل سترنگی گارڈن میں تو یہ جو باٹل آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کی باٹل ہے ان کو میں نے پینٹ کر لیا تھا فرینڈز اور آپ بھی آپ لوگ بھی اس طریقے سے پینٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر لے کر ویسے میں نے آئل پینٹ سے پینٹ کیا ہے اور یہ پانی کی باٹل بہت اچھی مضبوط رہتی ہیں ان سے ہم ہنگنگ پلانٹر بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گارڈن میں جنگہ نہیں ہے پلانٹر رکھنے کی تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اس طریقے سے تین تین چارچر باٹل کا ہنگنگ پلانٹر بنا کر دروازے پر یا اپنے گارڈن کی دیوار پر ہنگ کر سکتے ہیں تو اس سے پلانٹ بھی زیادہ لگ جاتے ہیں اور پلانٹر بھی خوبصورت لگتے ہیں اور کبال کا بھی یوز ہو جاتا ہے کبال کا یہ بیسٹ یوز ہے تو بلکل سمپل ڈیزائن بنا لیتی ہوں اس پر میں یئر بٹس کی ہیلپ سے یہ دیکھئے بلکل سمپل ڈیزائن بنا رہی ہوں فرینڈز آپ لوگ بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں ویڈیو کر اپنوں کو اچھی لگے تو لاشٹ میں لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا جو فرینڈز چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر ہی کلک کریں جس سے ہماری ویڈیو کی آنے والی نوٹیفیکیشن ان کو ملتی رہے اور وہ نیو نیو آئیڈیاز لیتے رہے اور اپنے گارڈن میں کبال کا یوز اچھے سے کرتے رہے گارڈن کی ڈیکوریشن کرتے رہے تو کٹر کی ہیلپ سے میں اس طریقے سے اس کا بیچ کا حصہ نکال دیتی ہوں کیونکہ اس میں مجھے پلانٹر لگانا ہے یہ اس طریقے سے اگر ہم چاکو گرم کر کے بھی اس کو نکال سکتے ہیں لیکن کٹر کی ہیلپ سے بہت آسانی سے یہ نکل جاتا ہے یہ دیکھئے بہت آسانی سے نکل گیا بیچ کا حصہ اور اس میں جو ہیں مجھے کائیا سے یا پیچکس گرم کر کے ہول کر لینا ہے تو یہ دیکھئے تینوں کو میں نے پہلے یہ بیچ کا حصہ نکال لیا ہے کٹ کر لیا ہے اور اب میں اس میں ہول کروں گی تو ہول میں نے کر لیے تھے وہ میں نے ویڈیو میں نہیں دکھایا آپ لوگوں کو ہول کرنے کے بعد دیکھئے یہ دوری لے کر آئی ہوں میں دوری آپ لوگ اس طریقے سے اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے دو ہول میں نے نیچے کیے اور اوپر دونوں طرف سے میں دونوں ہول میں دوری کو فساؤں گی اور اس طریقے سے نوٹ لگانا ہے کہ بلکل دوری نکلینا تو اس میں دوری پہلے ڈال دیتی ہوں دوری ڈالنے کے بعد پہلے ہول میں اور پھر دوسرے ہول میں دوری ڈال دینا ہے تو یہ اس طریقے سے فس جائے گی ہینگ کرنے کے لیے یہ دیکھئے اور پھر اوپر کے جو ہول ہیں اس میں ڈوری ڈال دینا ہے سابدھانی کے ساتھ تاکہ دونوں حصے بلکل برابر رہیں اونچا نیچا نہ ہو تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ڈوری کو فسانا ہے اور بلکل ایک والی چطور پر یا برابر کی حصے پر ہی مجھے نوٹ لگانی ہے دونوں ڈوریوں میں الگ الگ نوٹ لگانا ہے تاکہ نیکسٹ نیکسٹ بوٹل بھی میں اس میں سیٹ کر سکوں تو یہ دیکھئے اب میں دوسری بوٹل کو سیٹ کر رہی ہوں نوٹ میں نے لگا دی تھی برابر بلکل اب آپ لوگوں کی سمجھ میں ایسے آ جائے گا یہ دیکھئے ایسے کر کے مجھے یہ ہینگ کرنا ہے یہ جتنی بھی بوٹل چار پانچ تین جتنی بھی ہم اس میں ہینگ کریں یہ بہت خوبصورت پلانٹر لگتے ہیں اس طریقے کے تو یہ دیکھئے تین بوٹل ہینگ ہو چکی ہیں میری اور اس میں اب میں بھر دیتی ہوں سوکھی پتیاں یہ میں نے کری پتے پلانٹ کی پروننگ کری تھی اور پتیوں کو سکھا کر میں نے رکھ لیا تھا وہی میں ہینگنگ پلانٹر میں خاص کر میں فل کرتی ہوں اور اب میں نے مٹی فل کر دی ہے پانی ڈال کر گیلی مٹی کر کے اب میں اس میں پارچو لکا کی کٹنگ لگا دیتی ہوں کٹنگ لگانے کے لیے اس کی پتیاں ضرور مجھے ریموف کر دینا ہے یہ دیکھئے میں نے پہلے سے ہی پتیوں کو ریموف کر کے رکھا ہے اور بس کٹنگ لگا دیتی ہوں آسانی سے یہ پلانٹ چل جاتے ہیں تو پارسلائن اور پارچو لکا میں نے لگائی ہے فرنڈز دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت میرا پلانٹر یہ لگ رہا ہے اور آپ لوگ گارڈن میں کر سکتے ہیں ورڈیکل گارڈننگ بھی آپ لوگ کریں چاہیں ٹیریز گارڈن ہو یا گراؤن کا تو اس طریقے سے اگر آپ لوگ پلانٹر بنائیں گے بہت خوبصورت لگیں گے فائنل لک میرے پلانٹرز کا یہ لگ رہا ہے آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں نیو نیو آئیڈیاز میرے چینل پر لیتے رہیے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریے کمنٹس کریے نیکس ویڈیو میں پھر ملوں گی نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ